السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا پاکستان تحریک انصاف کا ایشو ہے اور اس حوالے سے اب کیا پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے آپ کو بتانا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کرنے کیا جا رہی ہے کیونکہ اب جنگ فیصلہ کن مور پر آ چکی ہے یا تو تخت ہوگا یا تختہ ہوگا اور بعد جو ہے اس پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو تحریک تھی عمران خان کی رہائی کے لیے وہ التوا کا شکار کیوں ہے کیا کوئی ایسا ہے جو تحریک کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے کیا کوئی ایسا ہے جو تحریک کو روکنا چاہتا ہے اور تحریک شروع ہوگی بھی یا نہیں ہوگی اس حوالے سے ایک بڑا انکشاف سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا سٹپ اٹھانے کا سوچ رہی ہے کہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ غلطی تو ثابت نہیں ہوگا دوستو خبریں انتہائی حیران کن اور چونکہ دینے والی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائم لی آپ تک پہنچ جائے دوستو عمران خان صاحب جیل میں ہیں عمران خان صاحب کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں ایک کیس تو ان کا جو ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے توشہ خانہ والا لیکن ابھی سائفر کیس اور عدت میں نکاح والا کیس باقی ہے ان میں سزائیں ہیں اور پھر بات کی جائے ون نائنٹی ملین پاؤنڈ والا کیس تو وہ بھی ایک تلوار بن کر لٹک رہا ہے یعنی عمران خان صاحب کی اگر عدالتوں سے رہائی کی بات کی جائے تو چانسز بہت کم نظر آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ تو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ خان صاحب آج باہر آئے کل باہر آئے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے لیکن علیمہ خان صاحبہ نے اس بارے میں کہا ہے کہ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر سے پہلے جو ہے وہ میری رہائی کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے وقلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اسی مہینے باہر آ جائیں گے اگلے مہینے باہر آ جائیں گے مئی کے مہینے باہر آ جائیں گے خیر اب اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پلان کر رہی ہے کہ ایک تحریک چلائی جائے اور اس حوالے سے دو روز پہلے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا جس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ پاکستان میں جو ایک انسٹیبلیٹی ہے اس کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف جو کلیم کر رہی ہے کہ الیکشن میں رگنگ ہوئی ہے اس کے خلاف اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک تحریک چلائی جائے اور دوسری جماعتوں کو جیسے جماعت اسلامی ہے جی آئی ایف ہے اور جی ڈی اے ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے اور تمام جماعتیں مل کر اسپیشلی الیکشن میں دھاندلی کے لیے ایک بھرپور تحریک چلائیں لیکن لیکن تحریک چلتی نظر نہیں آ رہی ہے اس حوالے سے سنی تاہد کانسل کے چیئرمن ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کوئی تین سو پرلیمنٹیرین ان کے انڈر ہیں اس وقت ان کے پاس ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل معاملات میں کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں کرتا یہ میں نے ان کو لیوریج دیا ہوا ہے لیکن انٹرنل معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں اسپیشلی عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر وہ کہتے ہیں جی اب ایک پرلیمنٹ جو ہے وہ فارم میں آ چکی ہے اور یہ پرلیمنٹ کیا اسی طرح چلتی رہے گی ہمارے جو پرلیمنٹیرین ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یہ اسی طرح سے بیٹھے رہیں گے دو تین چار پانچ سال اسی طرح سے نکال لیں گے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بیٹھے رہیں گے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکر نے کیا اس لیے انہیں ووٹ دیا تھا جب آپ ووٹ مانگ رہے تھے تو اس وقت کیا آپ کیمپین چلا رہے تھے کیا آپ کا نیرٹیو تھا کیا آپ کا اس وقت نعرہ تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہے تو آٹھ فروری کو آپ نے ور دینا ہے گھروں سے باہر نکلنا ہے اگر آٹھ فروری کو آپ گھروں سے باہر نکلیں گے تو ہی آپ کا لیڈر جیل سے باہر نکلے گا تو سابزادہ حامد رزا صاحب کہتے ہیں کہ ووٹر تو آٹھ فروری کو گھروں سے باہر نکل آیا لیکن عمران خان جیل سے باہر نہیں نکلا اس کا جو ریزن ہے اس کی جو وجہ ہے وہ ان تین سو پارلیمنٹیرینز کو قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ضمیر ہمیں جنجورتا ہے ہمارا ووٹر جو پاکستان تحریکن صاحب کا ووٹر ہے وہ ہم سے پوچھتا ہے اور دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب کا جو ورکر ہے وہ ڈنڈے کھا رہا ہے وہ جب بھی پروٹیس کے لیے نکلتا ہے تو اس پر کریک ڈاؤن ہوتا ہے ان کی چادر چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے لیکن ان کا منتخب نمائندہ اسمبلیوں میں بڑے کمفرٹیبل لگجریہ سوفوں پر بیٹھا ہے اور اس کے کان تک جو تک نہیں رینگتی اور پھر دوسری جانب جو وقلہ ہیں تحریکن صاحب کے وہ تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے عمران خان صاحب کی قید کے بینیفیشری ہیں ان کی دہاریاں لگی ہوئی ہیں ان کی تو آج کل چاندی ہے ان کا اپنا اپنا کاروبار چمک رہا ہے دکانیں چمک رہی ہیں اور عمران خان صاحب نے اس لیے پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا تھا کیونکہ وقلہ کا ایک اسٹیک ہے اس ملک میں اور ایک بہت بڑا پریشر گروپ ہے وقلہ تحریک چلائیں گے لیکن وقلہ تحریک چلانے کے بجائے سیاست میں گھس گئے سیاست کے ذریعے اسمبلیوں میں گھس گئے اور اب اسمبلیوں میں مزے لوٹ رہے ہیں عمران خان صاحب وہیں جیل میں پڑے ہیں تو سابزادہ حامد رزا صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ابھی تک یعنی پاکستان تحریک انصاف یا سنی اطاعت کانسل یا پھر عمران خان صاحب کے فالوز کا عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر ابھی تک کوئی پلان سامنے نہیں آیا وہی صورتحال ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ یہ باتیں تو سن رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پروٹیسٹ کرنے جارہی ہے پاکستان تحریک انصاف کوئی مومن چلانے جارہی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے لیکن ایسا کوئی پلان نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے میں تو سائر پر بیٹھا ہوں لیکن مجھے یہ میرا ضمیر کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے تین سو پارلیمنٹیرینز کی ذمہ داری مجھے دی ہے اور میرا ضمیر یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری لے کر اور میں سکون سے بیٹھ جاؤں تو میں یہ نہیں کر سکتا لہٰذا انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تین سو پارلیمنٹیرینز اعتجاجن اسمبلیوں سے استیفے دے دیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں سے استیفے دے دیں اور وہ کہتے ہیں کہ پہلا استیفہ دینے والا میں ہوں گا لیکن کہیں پاکستان تحریک انصاف یا سنی تاج کانسل ایک بار پھر وہی پرانی غلطی تو نہیں دورانے جا رہی جب انہوں نے اسمبلیوں سے استیفے دیے تھے اسمبلیاں تحلیل کی تھی اس کے بعد ہی پاکستان تحریک انصاف پر کڑا وقت آیا تھا اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف خود ہی ایڈمنٹ کرتی تھی کہ ہماری سب سے بڑی غلطی اسمبلیوں سے استیفے دینا تھا اور آج پھر اسمبلیوں سے استیفوں کی بات سامنے آ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمن ہے اس وقت بیرسٹر گوھر وہ بھی اس میں اگری کرتے نظر آتے ہیں ان سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا ہے تو یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اندر کھاتے پاکستان تحریک انصاف یا سنی تاج کانسل یا پھر یہ سب مل کر کیا یہ پلان کر رہے ہیں کہ اسمبلیوں سے استیفے دے دیے جائیں شاید پھر یہ جو اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہیں پھر ان کو سمجھ آئے اور پھر یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں ورنہ یہ تو اس وقت مزے لے رہے ہیں عوام ڈنڈے کھا رہی ہے اور ان کا لیڈر جیل میں پڑا ہے دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے اس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ